دردانہ کو اپنی بیٹی کی ساری اصلیت کا پتہ چل چکا ہے اور ساری حقیقت کھل کر اس کے سامنے آ چکی ہے کیونکہ صاف صاف اور واضح طور پر اس نے اظہار کیا ہے کہ وہ کس بیس پر یہ سب کچھ کہہ رہی ہے جس پر اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے مرتے دم ہی تم اتنی زیادہ تکلیفیں دے رہی ہو کہ میری موت کو بھی تم نے عذاب بنا رکھائے مجھے تو سمجھ ہی نہیں آرہی کیا کہ تم کیا کرنا چاہتی ہو لیکن اب دیکھیں گے کہ وہ اس کو سمجھاتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو بیٹا یہ حرکتیں چھوڑ دو اگر وہ لوگ تم سے اتنے سنسیر ہو کے پیش آ رہے ہیں لیکن پھر بھی تمہارا کوئی حال نہیں ہے تم ان کو خاطر میں نہیں لا رہی ہو تم ایک دن بہت زیادہ پچھتا ہوگی تمہارے ہاتھ نہ تو زاویار آئے گا اور نہ ہی جنید پھر تم بالکل تنہا رہ جاؤ گی ابھی نگار تمہارا ساتھ دے رہی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتی رہے گی کیونکہ جیسے اس کو پتا چلے گا کہ تم اس کے بیٹے کے ساتھ کیا چلاکھی ہیں کیا گیم کر رہی ہو تو پھر وہ کبھی بھی تمہیں اس بات کے لیے قبول نہیں کرے گی دیکھو بہتر یہی ہے کہ تم ان باتوں کو مانجو اپنے دماغ کو درست کر لو کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارا دماغ جو ہے درست ہو سکتا ہے خیر تمہیں اب اپنے بارے میں سوچنا ہوگا حرکتوں سے باز آ جاؤ کیونکہ بی جان کو جیسے ہی ان سب باتوں کا پتا چلے گا وہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گی اور وہ کہیں گی کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ اور زاویار کے دل میں جگہ بناتی بناتی ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم کر ڈالو اور تمہارے پاس کچھ بھی نہ رہے ایسا میں نہیں چاہتی ہوں اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں خوش رہو اور یہ سارے فتنے فساد چھوڑ دو کیونکہ تمہارے فتنے فساد کسی کے لیے بھی تکلیفتے ہو سکتے ہیں تم نہیں جانتی کہ تمہاری وجہ سے نیاب کی زندگی کس قدر ڈسٹرپ ہو رہی ہے اور وہ کتنی پریشان ہیں لیکن تمہیں ان باتوں کی تو فکر ہی نہیں اور نہ ہی تم کچھ سوچ رہی ہو دیکھو میں تمہیں صاف صاف اور واضح واضح کہنا چاہ رہی ہوں اپنے دماغ کو درست کر لو اور ان سب چیزوں سے باز آ جاؤ کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ تمہارے لیے یہ چیزیں بہتر ہیں تمہارے دل میں صرف اور صرف نیگٹیف خیال آئیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہر آپ دیکھیں گے وہ کافی زیادہ تسلیح دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں جب یہ بات دادی تک پہنچتی ہے کہ یہ سارا ماجرہ تیپ آیا ہے یعنی کہ بورے طریقے سے اس پر الزامات لگا جا رہے ہیں تو وہ نیاب کو صاف صاف کہتے ہیں اس کا دھیان رکھنا ہے کہ تم اس کے نظر میں مت کرو یعنی کہ زاویار کی بات کی جا رہی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ زاویار کے دل میں بھی سارا میر ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کو بھی سمجھا چکی ہے کہ اس کے گھر والے اس کو لالج کی بٹی پڑھا رہے ہیں جس کی ویسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ سوچ تھی ہے کہ نہیں جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے زاویار کو کہتی ہے کہ زاویار اپنے دل کو بدزن مت کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ لوگ ترہ ترہ کے پلانز کرے ہیں تاکہ یہ نیا بھی یہاں سے چلیجئے اس پر زاویار کرتا ہے کہ آپ نہیں جانتی ہے کہ کچھ باتیں بالکل سامنے سامنے اور ڈکی چھپی نہیں ہیں میں کیسے ان باتوں پر یقین نہ کروں میں نے اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے ان سب باتوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اس لئے مجھے اب کسی کی کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے ہر زاویار کو بھی صاف صاف خلاف کر دیا گیا ہے اور تانیہ نے جو جھوٹھے سچے الزمات لگائے ہیں وہ بھی سارے بیان کر کے سامنے رکھ دی ہیں جس کے ویسے نایاب کی اور زیادہ ذلت اس کرم میں شروع ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے لیکن نایاب کی دادی جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ تمہیں کسی کی بات کا برا نہیں مانا ہے فیلحل یہ سارا وقتی کام ہے اس لئے تم پریشان مت ہو کیونکہ ساری فضاد کی جاڑ اس وقت صرف اور صرف تانیہ اور تانیہ ہی سب کچھ کرنے کی کوشش کر رہی ہے ہر بار کچھ ایسا نیا کر دیتی ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے کام الٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ بات ہی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور سارے سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں تانیہ بہت سن سے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ ہی آہستہ سب گھر والوں کو ہی آپ اس میں اس قدر اس لڑکی نے خلاف کر دیا ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور ذاویار صرف اور صرف کہہ رہا ہے کہ تانیہ کی ہر بات میں حقیقت ہے کیونکہ اس نے جو دکھایا ہے ویسا ہی ہے پیترین رومسل کے لندان قصہ پیسوڈ میں دیکھیں گے کہ دادی چند کافی پریشان ہو چکی ہے نیاب کو لے کے کیونکہ جیسے ہی وہ دیکھ رہی ہے کہ حل چل بڑھتی جا رہی ہے یعنی کہ تانیہ اب یہ بات ٹان چکی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے اس گھر سے اس کی رکستے کر دی جائے اور آپ دیکھیں گے کہ وہ ترہ ترہ کے بہانے تو ڈون رہی ہے لیکن ایسا کچھ کر رہی ہے کہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ دیکھیں گے کہ اس کی بابی نیاب کے آتی ہے تو وہ لالچی عورت اپنا لالچ کا سارا کموں کھول دیتی ہے جس کی وجہ سے ساری باتیں جو ہے کھل کر سانے آ جاتی ہیں لیکن آپ دیکھیں گے نیاب یہ بات کہتی ہے اور کہتی ہے کہ بہت زیادہ افسوس ہوا مجھے آپ کے سوچ پر میں تو ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا لیکن وہ کہتی ہے کہ تمہارا اپنا ہی فائدہ ہے یعنی کہ برے طریقے سے اس کا دماغ خراب کرنے کی کوشش کر رہی ہے لیکن نیاب یہ بہت بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہے کہ جو کچھ کہہ رہی ہے یہ ایک لالچ کی بنا پر رہی ہے اور اپنا ہی فائدہ سوچ رہی ہے خیر وہ اس کی باتوں کو زیادہ دل پر نہیں لیتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ نہیں بھئی واقعی یہ عورت بلکل کسی کے کام کی نہیں ہے یعنی کہ کچھ نہ کچھ گلت کرنے کی سوچتی رہتی ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ نیاب کا بہت زیادہ دھیان رکھ رہے جو جانتا ہے کہ گھر میں کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا خیال رکھ سکے لیکن پھر بھی اس بات کی ٹنشن لیے بیٹھ جاتی ہے تانیا لیکن تانیا بھی ایسی بیٹھتے والی نہیں ہے وہ سوچتی ہے کہ بس کوئی نہ کوئی ایسا انگامہ ورپا کیے جائے اس سے سارا کچھ ختم ہو جائے اب دیکھیں گے کہ جیسے ہی اس کی کیئر کی جارے ہی ہوتی ہے وہاں پر وہ اس کی تصویریں کہتے لگ جاتی ہے لیکن یہ ساری باتیں زابیار کو دکھانے کے لیے رکھ لیتی ہے اور ٹھان لیتی ہے کہ بس بہت جلد اس کام کا سارا کچھ ختم ہو جائے گا اور سینڈ الٹ ہو جائے گا خیال اب دیکھیں گے کہ وہ نیاب سے بھی اس پارے میں بات کرتے کہتے ہیں کہ دیکھو نیاب تم جو کر رہی ہو مجھے سارا کچھ بتائے یہ ماس سمجھنا کہ ہم لوگوں کی نظروں سے بوجل ہو جاؤ گی ہم سب کچھ جانتے ہیں کہ تم کیا کر رہی اور کیا کرنا چاہتی لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا اپنے دماغ سے یہ فطور نکال دو ہم ایسا کبھی بھی نہیں ہونے دیں گے جس پر آپ دیکھیں گے وہ کہتی ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہم ہوئی ہوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے آپ کو اس طرح سے پریشان اور ہرکان مت کرو دیکھو جتنا تم اس طرح کی باتیں سوچو گی تمہارے دل میں صرف اور صرف نیگٹیف خیال آئیں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں خیل آپ دیکھیں گے وہ کافی زیادہ تسلیح دینے کی کوشش کر رہی ہے لیکن کوئی بھی اس کی بات ماننے کو تیار نہیں جب یہ بات دادی تک پہنچتی ہے کہ یہ سارا ماجرہ تیپ آیا ہے یعنی کہ بورے طریقے سے اس پر الزامات لگا جا رہے ہیں تو وہ نیاب کو صرف صرف کہتی ہے کہ دیکھو نیاب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے چھوڑ دو ان باتوں کو چھوڑ دو ان سوچوں کو کیونکہ یہ تنشنیں صرف اور صرف دینے کے لیے لوگ اور کچھ بھی نہیں ہیں خیر تمہیں جس چیز کا دھیان رہنا ہے کہ تم اس کے نظر میں مت کرو یعنی کہ زاویار کی بات کی جاری ہے خیر آپ دیکھیں گے کہ زاویار کے دل میں بھی سارا ماجرہ ہونا شروع ہو چکا ہے کیونکہ اس کو بھی سمجھا چکی ہے کہ اس کے گھر والے اس کو لالج کی بٹی پڑھا رہے ہیں جس کی ویسے یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور وہ سوچ تھی ہے کہ نہیں جی ایسا کبھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ آپ دیکھیں گے کہ دادی جو ہے زاویار کو کہتی ہے کہ زاویار اپنے دل کو برزن مت کرنا کیونکہ تم نہیں جانتے کہ لوگ طرح طرح کے پلانز کرے ہیں تاکہ یہ نیا بھی یہاں سے چلیجئے اس پر زاویار کہتا ہے کہ آپ نہیں جانتی ہے کہ کچھ باتیں بالکل سامنے سامنے اور ڈکی چھپی نہیں ہیں میں کیسے ان باتوں پر یقین نہ کروں میں نے اپنی کانوں سے اور اپنی آنکھوں سے سارا کچھ دیکھا ہے ان سب باتوں کو دیکھتے اور سنتے ہوئے اس بات پر یقین کرنا کچھ مشکل نہیں ہے اس لئے یہ مجھے اب کسی کی کوئی بات کی ضرورت نہیں ہے ہر زاویار کو بھی صاف صاف خلاف کر دیا گیا ہے اور تانیہ نے جو جھوٹھے سچے الزمات لگائے ہیں وہ بھی سارے بیان کر کے سامنے رکھ دی ہیں جس کی ویسے نایاب کی اور زیادہ زلط اس گرم میں شروع ہو چکی ہے اور کافی زیادہ پریشان ہو چکی ہے لیکن نایاب کی دادی جو ہے وہ اس کو سمجھاتی ہے کہتی ہے کہ تمہیں کسی کی بات کا برا نہیں مانا ہے فیلحال یہ سارا وقتی کام ہے اس لئے تم پریشان مت ہو کیونکہ ساری فضاد کی جاڑ اس وقت صرف اور صرف تانیہ اور تانیہ ہی سب کچھ کرنے کی کوشش کری ہے ہر بار کچھ ایسا نیا کر دیتی ہے کہ کام خراب ہو جاتا ہے کام الٹ ہو جاتا ہے لیکن یہ بات کی کسی کو بھی سمجھ نہیں آ رہی اور سارے سمجھ رہے ہیں کہ واقعی میں تانیہ بہت زن سے رہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ آہستہ ہی آہستہ سب گھر والوں کو ہی آپ اس میں اس قدر اس لڑکی نے خلاف کر دی ہے کہ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے اور زعبیار صرف اور صرف کہہ رہا ہے کہ تانیہ کی ہر بات میں حقیقت ہے کیونکہ اس نے جو دکھایا ہے ویسا ہی ہے